اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے تو جی ناظرین آج مجھے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے فیس پہ کافی موٹے موٹے دانیں نکل آتے ہیں ییلو کلر کے جو کہ ریشہ پڑتا ہے اور اس کے نشان اینڈ پہ رہ جاتے ہیں تو آج میں اس کے لیے ایک چھوٹی سیٹی پلے کے آئی ہوں بلکل ہی سمپل اور صرف دو چیزوں سے بننے والی نہ اس میں ہم نے چار چار پانچ پانچ چیزیں مکس کرنی ہے صرف دو جو اس کے ہیں چیزیں استعمال ہونے والی ایک تو ہے جی یہ ارکے گلاب اور دوسرا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہلدی ہلدی ہماری سکن کے لیے ویسے بھی بہت اچھی ہے اور ارکے گلاب کی تو باتی نہ کریں یہ تو بہت زبردست ہے کیونکہ یہ دو چیزیں اگر جہاں مل جائیں وہاں پہ سکن گلو نہ کریں تو اور کیا کریں تو جی یہ ان کے لیے ہیں جن کے یہ لڑکے ہیں یہ لڑکی ہیں ان دونوں کی ایج اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس چھبیس ان جو سال ہوتے ہیں ان سالوں میں یہ دانیں موٹے موٹے نکلتے ہیں اور کیونکہ اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں لڑکے لڑکے ہوتے ہیں وہ سموسے پکوڑے پراتھے بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان سے تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرتے ہی بسینی کا زیادہ شوق ہوتے ہیں جب پوڑے سموسے کھانا اور تلے ہوئے پراتھے کھانا تو کوشش کیا کریں کہ یہ چیزیں کم کر دیں اور دہی کا زیادہ استعمال کیا کریں صبح فرس ٹائم ناشتے میں یہ دہی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا فیس ویسے ان چیزوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ یہ پراتھے وغیرہ چھوڑ دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جی میرے چینل کا نام نہیں بھولنا میرے چینل کا نام ہے شمیم اکرام دلوک ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جی تو یہ ہے جی ارکے گلاب اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے حلدی چیک ہے اب اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں ہم اکثر دہی میں مکس کرتے ہیں باقی بہت ساری چیزوں میں مکس کرتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی یہ حلدی چاہیے یہ دیکھیں میں نے بلکل تھوڑی سی لیا حلدی اور ہم اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور ہم اس کو اس میں ہم نے شامل کرنا یہ دیکھیں میں آپ کو کلیر کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے ہم نے اس میں تقریباً سپون جو یہ چمچ ہوتے یہ ہم نے پھر اس میں ڈالے ہم ایک Brett لے لیتے ہیں ہم نے ایک ہم tenha одного کاکھ Kommun دrap اسom charming � Europa ڈالے گیا اس برش کی مدد مجھد سے ہم نے اس کو مکس کرنے کھلےد برش لے لیں تیشو لے لیں بہتا ہے کٹنں تمام دے لیں اس کے ساتھ گذار stretches موجود ہے تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس برش ہونا ضروری ہے کچھ بھی یعنی کہ آپ کارٹن ہے آپ کے پاس وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو ہے آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے آپ نے اگر پورا کلر فیر کرنا ہے تو آپ پوری لیئر لگائیں ٹھیک ہے ایسے پوری اس کی لیئر لگائیں اور تقریباً تقریباً آپ نے اس کو رکھنا ہے دس منٹ ٹھیک ہے آپ نے اس کو دس منٹ رکھنا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا باقی کلر سارا فیر ہے ٹھیک ہے سکن ٹھیک ہے آپ کی تو آپ نے صرف دانوں کے لیئے استعمال کرنا ہے تو جہاں جہاں آپ کے دانیں ہوں گے وہاں آپ نے اتنا اتنا ٹپ جیسے یہ تھوڑا تھوڑا لگا دیں جی یہ ایسے کر کے جہاں جہاں آپ کے نشان ہوں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ میں نے لگایا کہ جس کی سکن بہت زیادہ بلیک ہے ڈال ہے اور دانیں بھی نکلے ہوئے نشان بھی بہت زیادہ رہ گئے یہ ان کی سکن کے لیے بتا رہی ہوں اور جن کے صرف دانیں ہیں انہوں نے کلر فیر ان کا پہلے سے یہ ہے اور صرف دانوں کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے تو انہوں نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے اور جن کو کلر فیر کرنا ہے دانوں کے صاف کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ بلا طریقہ استعمال کرنا باقی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ